اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ کیک پری مکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ کیک پری مکس کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس میدہ ہے اور میجرمنٹ کپ ہے جو کیک بنانے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ کیک بنانے سے پہلے لازمی آپ کو لینا چاہیے تو یہ میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے بلکل لیول کر کے بہت ضروری نہیں ہے تو اسی طرح کیسے ہمیں میدہ لینا ہے اور پھر اس کو گرائنڈر میں ڈال دینا ہے یہ ہم نے ایک کپ میدہ اس کے اندر ڈال دی ہے جس کو انگلیش میں all purpose floor یا plain floor بھی کہتے ہیں اور یہ میرے پاس بڑا چمچ ہے جس کو table spoon کہتے ہیں اس میدے میں سے میں دو table spoon میدہ واپس نکال لوں گی جو میں نے ابھی اس گرائنڈر کے اندر ڈالا تھا بلکل لیول کر کے برابر کر کے اور یہ میرے پاس کون فلور ہے تو اسی چمچ سے یعنی بڑے چمچ سے دو ٹیبل سپون میں کون فلور اس میدے کے ساتھ شامل کر لوں گی یعنی یہ دو بڑے چمچ میں نے میدہ نکال لیا اور دو بڑے چمچ میں نے کون فلور اس کے ساتھ ایڈ کر لیا تو یہ تو پری مکس بنانے کے لیے بنیادی ایک اصول ہے جو میں نے بتا دیا کہ ایک کو سپونجی بنانے کے لیے تو میدہ نکال کر ہم نے کون فلور ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہم چینی شامل کریں گے چینی ہم لیں گے آدھا کپ اور تین بڑے چمچ جو گھر کی نارمل چینی وہ میں نے ڈال دی ہے یہ ہے بیکنگ پورڈر ایک چائے کا چمچ چھوٹا چمچ بلکل برابر کر کے زیادہ بھرابہ نہیں ہے یہ ہے میٹھا سوڈا یہ بھی آدھا چائے کا چمچ اور ان سبھی چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے پورڈر فارم میں لے آئیں گے اور یہ میرے پاس سب پری مکس کا پورڈر تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں دو سے تین بار چھان لوں گی تو چھاننے کے دو بڑے فائدہ یہ ہیں کہ ایک تو اس میں جو دانے یا گھنے ہوں گی وہ بیلنس ہو جائے گا سمووث ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس پری مکس سے کیک بنائیں گے تو کیک ہمارا بہت اچھے سے پھولے گا اور سپونجی کیک بنے گا تو یہ دو بڑے فائدے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو کیک کا جو پری مکس ہم بناتے ہیں یہ جتنے بھی ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم اکھٹا کر کے بلکل میجر کر کے تو جب ہم اس کو پورڈر فارم میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارا کیک پری مکس تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کیک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اب اس کو آپ کوئی بھی فلیور دے سکتے ہیں یہ بیسک پری مکس ہے یعنی کہ ہر کیک کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وینیلا چوکلیٹ کوفی کوئی بھی آپ فلیور دے سکتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ہمیں پری مکس تیار کرنا ہوتا ہے ہم فلیور بعد میں دیتے ہیں اب یہاں پر میں چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے کیسے پری مکس تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ جو میں نے پری مکس ابھی تیار کیا ہے اس میں ابھی کوئی فلیور ایڈ نہیں کیا تو اس میں میں کوکو پورڈر ڈالوں گی دو سے تین بڑے چمچ اور یہ چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے پری مکس جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو دو سے تین بڑے چمچ جو ہے وہ کوکو پورڈر ڈال کر چمچ کے ساتھ پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ گرائنڈر سے کرنا چاہیں تو گرائنڈر سے بھی اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا اور پھر اس کو مکس کرنے کے بعد یا گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو دو دفعہ یا تین دفعہ چان لیں گے تو ہمارے پاس بیسٹ جو ہے وہ چوکلیٹ پری مکس تیار ہو جائے گا اور اس کو پھر ہم ایئر ٹائٹ کنٹینر میں پانچ سے چھے مہینوں کے لیے ڈال کر سیف کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو جھنجٹ سے بچانے کے لیے ٹائم بچانے کے لیے آپ فٹا پٹ اٹھائیں اور کیک بیک کریں تو یہ بہترین ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بہت انفارمیٹیو ہے اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ